دیکھ لیا ہے پاکستان is out of the tournament پاکستان well deserving تھا جو فائنل کھیلنا چاہئے تھا پورے دنیا دیکھنا چاہتی تھی کہ پاکستان یہ فائنل کھیلے but پاکستان is out of the tournament مسلم دیش پاکستان کی ٹیم جس کا یہ اہم تھا کہ انڈیا میں جائیں گے ایک لاکھ تیس آزار بندوں کے سامنے ہندووں کے سامنے فائنل میچ کھیلیں گے ٹرافی اٹھائیں گے اور لوگوں کو آگ لگ جائے گی اور مودی کے چہر میں گجرات میں ہم فائنل جیت جائیں گے یہ انٹینشن سی اس ٹیم کی جب آپ کی انٹینشنز ہی گندی ہوں جب آپ کے ایکس پلیئرز کی انٹینشنز ہی گندی ہوں کہ ہم نے جاگ انڈیا میں کرکٹ کھیلنے کے علاوہ ہر گند مچانا ہے کیا گند انہوں نے نہیں کیا جے چھری رام کے نعرے کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں نہیں پاکستان کی ٹیم اور ایسی گٹیا ٹیم سے اگر امیدیں لگائی جائے نہ تو ویسی امیدیں آپ کو ہمیشہ دکھی دیتی ہیں اور آج پھر سے جب انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو ہرا دیا ہے اور اس کو ہرا نہ نہیں بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں زلیل کرنا اور انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو آج کے میچ میں زلیل کر کے چھوڑا ہے زلیل کر کے ہیلو دوستو کیسے ہو آپ ساتھ تو جیسا کہ آپ نے شروع کی کلپس میں دیکھا کس طرح پاکستانی میڈیا اپنی ٹیم پر چلا رہا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم آج انگلینڈ سے بڑی بری طرح سے آر گی ہے اور پاکستان ٹیم آج ورل کپ دوزار تیس کے دور سے باہر ہو چکی ہے اب پاکستان ٹیم کو چاہیے کہ وہ فوراں کراچی کی فلائٹ پکڑے کیونکہ پاکستان ٹیم آج انگلینڈ سے بڑی بری طرح سے آ رہی ہے انگلینڈ ٹیم نے پاکستان کو 338 رنز کا ٹارگر دیا تھا جو کہ پاکستان ٹیم چیز نہ کر سکی اور 244 رنز پر آل اوٹ ہوگی اور انگلینڈ نے یہ مقابلہ 93 رنز سے جیت لیا پاکستان ٹیم کے لئے شرم کا مقام ہے کیونکہ پاکستان ٹیم نے جس طرح سے اس ورلڈ کپ میں پرفارم کیا ہے شرم آنی چاہیے نے اپنی پرفارمنس پر خاص کر بابر آزم کو جو کہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ورلڈ کپ سے پہلے بابر آزم سے پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ آپ اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ کی ٹوپ فور ٹیموں میں دیکھتے ہیں تو آگے سے بابر آزم نے کہا نہیں جی ہم تو ٹوپ فور میں نہیں بلکہ نمبر ورن پر اپنی ٹیم کو دیکھتے ہیں یہ ہے جی بابر آزم کی نمبر ورن ٹیم جو کہ اس ورلڈ کپ میں لگا ترچار میں جھار چکی ہے اور آج انگلٹ سے ترانوے رن سے آر گی ہے اور بیچاری پاکستان ٹیم کے پاس یہی آخری چانس تھا کہ وہ انگلٹ ٹیم کو دوستہ سی رن سے آر آ دے ہرانا تو دور کے بعد خود بیچاری پاکستان ٹیم ترانوے رن سے آر گی بات اثر یہ ہے کہ پاکستان ایک گھٹیا اور تھکڑ ٹیم ہے آج انگلٹ نے پاکستان ٹیم کا برکس نکال دیا اور پاکستان کی سمی فیل کھیلنے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تو اس پر پاکستان میڈیا کا ریکشن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹے سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ کرکٹ سے جوڑے ہر طرح کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے یہ جو گھنٹے کا کینگ کل پکواس کا رہا تھا پرس کانسل سے بیٹھ گئے کہ ہم نے نیٹران ریس تیار کر لیا انگلین کو رانے کے لیے ان گھنٹو کو انگلین نے ہرا دیا ہے مطلب یہ جو سمی فائنل کے ہوا آپ دیکھ رہے تھے وہ تو دفع ہوگے لیکن انگلین سے جیت بھی نہیں پائے اور میرے گھنٹے کے کینگ تیرے پہ لند ہے چار بار چار بار ایک ہی بال پہ تیرے پہ لند ہے یار گھنٹے کا کینگ ہے گھنٹے کا کینگ آؤ اس گھنٹے کے فینس مائے رہا ہو سوندو پیلی جپل مائے رکل تیرے اببو بابر آدم نے اس وقت میں سوائے ہگنے کے کچھ بھی نہیں کیا کیا پروفارمس ہے اس کی کیا کیا ہے انگلینڈ اور بیٹا ٹورنامیڈ کی تھکل ٹیم سے آر گئے ہو آپ لوگ ٹورنامیڈ سے کسٹو کی طرح کسٹو کی طرح زلیل ہو گئے بھائے روئے ہو آپ لوگ پاکستان کی ٹیم اور ایسی گھٹیا ٹیم سے اگر امیدیں لگائی جائے نہ تو ویسی امیدیں آپ کو ہمیشہ دکھی دیتی ہیں اور آج پھر سے جب انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو ہرا دیا ہے اور اس کو ہرا نہ نہیں بولتے ہیں اس کو بولتا ہے زلیل کرنا اور انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو آج کے میچ میں زلیل کر کے چھوڑا ہے زلیل کر کے جو ورلڈ کلاس بنے برتے تھے گھنٹے کے ورلڈ کلاس ان سب کو ایسی کی تیسی بھیر دیا ہے انگلینڈ کی ٹیم نے اور انگلینڈ نے بتایا کہ بھائی صاحب بے شک ہمارا ورلڈ کپ اچھا نہیں رہا لیکن تمہارے لیے تمہارے لیے کم از کم ہم کافی ہیں اور تمہیں ہم جاں تھڑے مار کے جائے گے اور آج انگلینڈ نے تھڑے مار کے پاکستان کو ورلڈ کپ تو باہر ہو گئے وہ لیکن چیمپین ٹرافی کے لیے کہیں نہ کہیں کوالیفائی کر لیا ہے یہ ٹیم ورلڈ کپ کھلنے گئی تھی ہم نے کیا ٹیم ورلڈ کپ کھلنے بھیجی ہوئی تھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ سارے کے سارے نہ مرد جو ہے ان کو ہم نے ورلڈ کپ کھلنے بھیجا ہوا تھا یہ ورلڈ کپ کھلنے گئے تھی یا ہم آبر جا مجھنا کرنے گئے ہوئے تھی مسلم دیش پاکستان کی ٹیم جس کا یہ اہم تھا کہ انڈیا میں جائیں گے ایک لاکھ تیس آزار بندوں کے سامنے ہندووں کے سامنے فائنل میچ کھیلیں گے ٹرافی اٹھائیں گے اور لوگوں کو آگ لگ جائے گی اور مودی کے چیر میں کجرات میں ہم فائنل جیت جائیں گے یہ انٹینشنز ہی اس ٹیم کی اور اس کے ساتھ حضہ فلسطین کے ایکسپرٹ تھے اس کے ساتھ ریلیجیس ایکسپرٹ تھے پلینگل ہیں ان میں جو کہ کرکٹ کھیلنے کے علاوہ سارے بہرتوں ملے کام کرتے تھے جب آپ کی انٹینشنز ہی گندی ہو جب آپ کے ایکس پلیئرز کی انٹینشنز ہی گندی ہو کہ ہم نے جاگ انڈیا میں کرکٹ کھیلنے کے علاوہ ہر گند مچانا ہے باپ باپ انڈیا کے نعرے لگاتے رہتے ہیں ہمارے پاکستانی فینز کراؤڈ گئے ہیں